کیا دجال کے ظاہر ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے؟ اس روح زمین پر ایسی کون سی قوم ہے جو دجال کی آمد پر اسے خوش آمدید کہے گی اور صرف خوش آمدید ہی نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کی آمد کے لیے کئی برس سے تیاری کی جا رہی ہے نظرین گرامی ایک اسرائیلی ربی نے تقریباً دو دہائیوں کے بعد چپ کا روزہ توڑا ہے اور پہلی بات یہ کہی کہ دجال آنے والا ہے دجال کب اور کہاں نمودار ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے بھی بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی یہودی قوم کی جانب سے دجال کی آمد کے لیے کون سی تیاریاں کی جا رہی ہیں اس کے متعلق بھی آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں نظرین گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں یہ واضح کر دیا کہ قیامت یعنی روز آخرت اس وقت تک نہ آئے گا جب تک کہ دجال اس روح زمین پر ظاہر نہ ہو جائے تم میں سے جو کوئی بھی دجال کا زمانہ پائے تو اس سے دور رہے کہ یہ اپنی شخصیت سے مومنین اور ایمان والوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا اور کمزور ایمان والے اس کا شکار ہو جائیں گے وہ اس طریقے سے کہ ناظرین گرامی اس کے ایک ہاتھ پر جنت اور ایک ہاتھ پر دوزخ ہو گی لیکن در حقیقت اس کی دوزخ ایمان والوں کے لیے جنت اور اس کی جنت ایمان والوں کے لیے دوزخ ہو گی یہ لوگوں کو اپنے خدا ہونے پر یقین یوں دلائے گا کہ انہیں مار دے گا پھر زندہ کرے گا اور کہے گا کہ اب بتاؤ کیا میں خدا نہیں ہوں جو تمہیں مار بھی دیتا ہے اور تمہیں زندہ بھی کر سکتا ہے یہ جب چاہے گا تو زمین پر کہت ہو جائے گا پھر جب چاہے گا تو آسمان سے بارش پرسے گی اور اس روح زمین کے پیٹ میں سے دانا اور اناج نکلنے لگے گا لیکن ناظرین گرامی اللہ کے ایک نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آسمان سے اتارے جائیں گے اور جو لوگ عیسری فوج میں داخل ہو جائیں گے اور جناب عیسیٰ کے ساتھ مل کر اس تجالی فتنے کا مقابلہ کریں گے تو بے شک وہی فتحیاب ہوں گے اور وہی حق پر ہوں گے اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں جناب عیسیٰ کی فوج کا حصہ بننے کی توفیق اتا فرمائے ناظرین گرامی سوال یہ ہے کہ اس اسرائیلی ربی نے آخر تجال کی آمد کے بارے میں کیا بات کی ہے اسرائیلی ربی سین کلوسکی کو اس وقت یہودیوں کا سب سے متبر ربی تصور کیا جاتا ہے اس نے دو دہائیوں سے چپ کا روزہ رکھا تھا کوئی بات نہیں کرتا تھا کسی کی بات سنتا تو صرف لکھ کر یا اشارے سے جواب دے دیتا تھا اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا لیکن حالیہ دنوں میں اس کی جانب سے ایک اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو دیا گیا جس میں تقریباً تین گھنٹے تک اس ربی کی جانب سے دجال کی آمد کی تمام تر نشانیوں کے پورے ہونے پر بحث کی ہے اور آخر میں اس نے صرف ایک جملہ بولا کہ بہت جلد دجال ظاہر ہونے والا ہے ناظرین گرامی دجال کی آمد اور اس کے ظہور کے حوالے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سی نشانیاں پہلے ہی بتا دی تھی دجال کہاں پہ ہے یہ ظاہری طور پر کیسا ہوگا اس کی آمد سے پہلے کن نشانیوں کا پورا ہونا ضروری ہے دجال کے آنے کے بعد کیا ہوگا ان تمام تر موضوعات پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا تھا البتہ اب اگر غور کیا جائے تو مسلمانوں کے ہاں اور عیسائیوں کے ہاں دجال ایک فتنہ ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ سب فتنوں سے بڑا فتنہ ہے لیکن ایک قوم ایسی ہے جس کے ہاں دجال فتنہ نہیں بلکہ مسیحہ ہے اور وہ یہودی قوم ہے یہی وجہ ہے کہ یہودی ہر روز دیوارے گریہ کے سامنے کھڑے ہو کر دجال کو یاد کرتے ہیں اسے پکارتے ہیں اسے بلاتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرنے کے لیے آئے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو وہ ان کے ساتھ مل کر پوری دنیا پر قبضہ کرنے کا یہی وجہ ہے کہ یہودی قوم کی جانب سے مسلمانوں کے مقدس مقامات پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور اسے وہ دجال کی آمد کی تیاری قرار دیتے ہیں اسی کے پیش نظر بیت المقتص مسجد اقصہ اور فلسطین پر قبضہ کیا جارہا ہے لیکن یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا بلکہ اس یہودی قوم کی جانب سے اور بھی بہت سے محاذ پر اور امور پر تیاریاں کی جارہی ہیں ان کے جانب سے برغت کے درخت پوری دنیا میں لگانے کی کوشش کی جارہی ہے اور خاص طور پر اسرائیل اور فلسطین میں ہر آنے والے دن کے ساتھ برغت کے درختوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جارہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اسرائیلی قوم صرف برغت کے درخت ہی کیوں لگاتی ہے تو اس کا جواب بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی حدیث سے مل جاتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال اس روح زمین پر ظاہر ہو جائے گا اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کی فوج کی جنگ ہوگی تو دجال کے ماننے والے درختوں کے پیچھے چٹانوں کے پیچھے چھپنے لگیں گے یہاں تک کہ ہر درخت پکار پکار کر عیسیٰ علیہ السلام کی فوج کو بتائے گا کہ میرے پیچھے دجال کے ماننے والے چھپے ہیں اور پھر انہیں قتل کر دیا جائے گا سوائے برغت کے درختوں کے ناظرین اگرامی یہی وجہ ہے کہ اس یہودی قوم کی جانب سے اسرائیل کے اندر اور فلسطین کے اندر حد تل امکان برغت کے درخت لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے کہ یہ دجال کی آمد سے پہلے تیاریوں کو مکمل کر لیں یہ دوارے گریہ کے سامنے کھڑے ہو کر روتے ہیں دجال کو پکارتے ہیں اور اسے یہ بتاتے ہیں کہ تم ہماری حالت زار دیکھو تم ہی ہمارے مسیحہ ہو جلد ظاہر ہو جاؤ تاکہ ہمیں دنیا پر فتح کامیابی اور حکمرانی مل جائے اور اس دنیا کو ہم ہر صورت کیش کر پائیں لیکن ناظرین اگرامی ہمارے سچے دین نے اور ہمارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ چودہ سو سال پہلے بتا دیا کہ دجالیوں کے لیے سب کچھ اس دنیا کی رونک اس کی آسائش ہے لیکن دراصل یہی جھوٹ مکر اور فریب ہے یہ دنیا جس طرح جھوٹ کا بلبلہ ہے ایسے ہی دجال ہوگا جب تمہیں دجال ملے یا تم اس کا زمانہ پاؤ تو اس کی دوزخ میں کود جانا کہ حقیقی طور پر یہی اللہ کی جنت ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے اور اگر ہمیں دجال کا زمانہ ملے تو عیسیٰ علیہ السلام کی فوج میں داخل کر دے اور ان لوگوں میں داخل کرے جو دجال کی دوزخ میں جائیں تاکہ ہم حقیقی طور پر اللہ کی جنت کے حق دار قرار دیے جائیں امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں